بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا اگر دل فطرہ شناس دے تجھ کو سقوت لالہ گل سے کلام پیدا کر اور لفظوں کو حسن سوچ کو رہنائی دے گیا اقبال میری قوم کو بینائی دے گیا آج ہم گفتوکو کریں گے سیاسی سماجی معاشی حقیقی آزادی مارج اور روٹی کپڑا اور مکان پر میرے صاحب تشریف فرمائے پاکستان پیپس پارٹی کے رہنمائے رانا گلزار صاحب مختلف چینل بھی آپ انہیں دیکھتے اور پاکستان پیپس پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں رانا گلزار صاحب انہیں آج کے اس پرگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم میرے دوسرے مہمان ہیں سیاسی اور معاشی حالات پر بڑی گہری نظر رکھتے اور ہمارے کئی پرگرام میں وہ آ چکے ہیں سینئر تجزیہ نگار ہیں جناب فاروق ڈاڈی صاحب انہیں بھی آج کے اس پرگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم رانا گلزار صاحب میں نے جسے انٹرو کے اندر کہا ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان یہ سولوگن تھا آپ کی پاکستان پیپس پارٹی کا یہ ابھی تک وہ نعرہ جو ہے ابھی تک لوگوں تک پہنچا نہیں ہے اور اس کی کیا وجہ ہے کہ عوام کے اندر یہ نعرہ بڑا گھونستہ رہا اور آپ کے ذل فقار علی بھٹو صاحب نے جو یہ نعرہ لگا کہ پاکستان پیپس پارٹی کو لے کر چلے لیکن اب وہ اس میں اور اس میں بڑا فرق نظر آ رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلیم سچوانی صاحب آپ کا کے چینل کا وینس پلس کا اچھا اس سے پہلے کہ میں رانا صاحب آپ سے لو ہوں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن کے اوپر ہے پاکستان تیاری کے انصاف کے شہزاد اسلام علیکم اسلام علیکم ہیلو ہیلو جی آواز آ رہی ہے میری آپ کو آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے جی اچھا میں تھوڑا سا تیز بات کر رہا ہوں میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ پاکستان تیاری کے انصاف کے شہزاد کوریشی صاحب جو کہ میرے خیال لائن ڈسکرنڈ ہو گی پھر اس کے بعد ہم دوبارہ سے لیتے ہیں ران صاحب آپ سے گفتک ہو رہی تھی پھر اس کے بعد اگر وہ ہمیں جوائن کرتے تھے پھر دوبارہ سے اسی طرف آ جائیں گے تو اسی روٹی کپڑا اور مکان کے حوالے سے جی سلیم صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان پیپوز پارٹی تیس نومبر انیس سو سٹھ سٹھ کو لاہور میں مادر وجود میں آئی ڈاکٹر موبصر حشن کے گھر پہ اور پھر پاکستان پیپوز پارٹی لاہور میں ہی اپنا یوم تاسیس پچپرمایوں میں تاسیس جو ہے وہ منانے جا رہی ہے پاکستان پیپوز پارٹی کا پاکستان میں کیوں وجود میں آئی اس کے مقاصد کیا تھے یہ پورا پاکستان اور یہ قوم جانتی ہے چیئرمن شہید جل فکار علی بھٹو نے جب پیپوز پارٹی کی بنیاد رکھی تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چیئرمن صاحب اس وقت کے جنرل ایوب کی حکومت میں وزیر خارجہ بھی رہے اور کنونشن مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹی کی حیثیت سے بھی انہوں نے کام کیا ایک پوریٹیکل سینیریو میں لیکن وہ ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں تھے اور کیونکہ وہ ایک سیاسی سوچ و فکر کے آدمی تھے اور وہ چاہتے تھے کہ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو اسٹیبل ہو تو ان کی جو حکومت میں جرح کم سنی جاتی تھی اس وقت کے لوگوں نے تو انہوں نے ایک سوچ پیدا کی اور ایک خیال ظاہر کیا کہ پاکستان میں کوئی حقیقی پوریٹیکل پارٹی ہونی چاہیے تو انہوں نے یہ قدم اٹھایا اور بلا آخر تیس نومبر نیسو سٹھ سٹھ کو پاکستان پی پوریٹیکل مادرین وجود میں ہائی اور انہوں نے چار سلوگن دیئے تھے انہوں نے کہا کہ دین اسلام ہمارا دین ہے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور شوشل لیزم ہماری معیشت ہے اور شہادت ہماری منزل ہے انہوں نے یہ سلوگن دیا جب چلتے رہے تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ انیسو اکیتر میں پاکستان دولختہ ہو گیا اور بڑی بڑی کنڈیشن پاکستان کی ہو گئی لیکن شاید جل فکارلی بھٹو نے اس قوم کو سہارا دیا اس قائد اعظم کے پاکستان کو بنانے کی کوشش کی سمارنے کی کوشش کی اور اس شکست خودہ قوم کو حوصلہ دیا اور ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے ہندوستان سے نوے ہزار قیدی ڈائلوگ کے ذریعے بلا کسی شرط کے انہوں نے پاکستان واپس لائے یہ پیپلس پارٹی چیئرمن جل فکارلی بھٹو صاحب کا کارنامہ تھا انہوں نے ہی اپنے زمانے میں اس قوم کو شناکت دی شناکتی کار دیا انہوں نے ہی ان کے زمانے میں انہوں نے دنیا سے کہا کہ ہم پوری دنیا سے اپیل کی کہ آپ ہمارے پاکستانیوں کو باہر بلائیں روزگار کے ذرائع انہوں نے پیدا کیے اور بلا آخر پاکستانیوں باہر روزگار کے حصول کے لیے گئے یہ بھی جل فکارلی بھٹو کا کارنامہ تھا اور پاکستان میں پیسے کی فراوانی آئی انہوں نے دنیا بھر میں دوستی کے رشتوں کو مضبوط کیا اور اسلامی کانفرنس پاکستان نے منقد کی یہ حقیقی کام کیے انہوں نے انہوں نے کوئی جھوٹ یا یوٹرین نہیں لیے انہوں نے حقیقی اس ملک میں کام کیا اور انہوں نے قوم کو کہا کہ آپ کو یونائٹڈ ہونے کی ضرورت ہے اور پڑوسی ہندوستان کو پیغام دیا کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے ہم آپ کا مقابلہ کریں گے ہم آپ سے ہارنے والے نہیں ہیں اور بلا آخر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن نے یہ کر دکھایا اور آج ماشاءاللہ پاکستان دیکھ سکتے کہ مستقبل میں ایک ایٹمی قوت ہے محفوظ ہاتھوں میں ایٹمی قوت ہے اور بینظیر صاحبہ نے جو ایک یوٹرین پاور جو میزائل ٹیکنولوجی وہ بھی بینظیر بھٹو صاحبہ نے دی جہاں تک رہائش اور کپڑا روٹی ظاہر ہے کہ جب روزگار ہوگا تو لباس بھی ہوگا رہائش بھی ہوگی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے تو بڑی کوششیں کی ہیں لیکن بار بار ملک میں اقتدار کی تبدیلی اور بیک دور سے آنا اچھا میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپ کروں گا کہ اس کی وجہ ہے کہ آپ جب ظلفگار علی بھٹو صاحب کی ساری چیزیں گنوارے تھے اور واقعی نو ڈاؤٹ کے انہوں نے بہت ساری چیزیں ہمارے ملک کے حوالے سے بہت اچھے کی لیکن وہ ظلفگار علی بھٹو کی وہ تمام جیسے آپ نے کہا سلوگن کے حوالے سے اس کے حوالے سے چار چیزیں لیکن اس کے بارے عمل پیرا کہا ہے عوام ابھی تک اس سے بلکل بہت دور دور ہے اس کی کیا بنیادی وجہ ہے دیکھیں جی میں نے آپ سے ایک گزارش یہ کی کہ انیس سو ستتر کے بعد ستتر بھٹو صاحب کی اقتدار کے بعد پورا پاکستان جو ہے وہ عدم استحقام کا شکار رہا ایک ایسی چپکلش پیدا ہوئی عوام کے اندار اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک خلا پیدا ہوا کہ کوئی بھی پریٹیکل لیڈرشپ مستقل بنیادوں پر جم نہ سکی اور اقتدار کا بار بار تبدیل ہونا یہ ایک سوالیہ نشان ہے شہزاد قریش صاحب سبارہ لائن کے اوپر ہے شہزاد قریش صاحب السلام علیکم علیکم السلام جی اچھا میں میرے ساتھ پاکستان پیپس پارٹی کے رانا گلزار صاحب ہیں اور فاروق ڈاڈی صاحب ہیں ہمارے سینئے تذیہ نگار وہ بھی آپ سے کچھ سوال کریں گے اچھا میں کہنا یہ چاہوں گا کہ آپ میمبر صوبائی اسمبلی آپ کو کہا جائے یا سابق صوبائی اسمبلی کہا جائے سب سے پہلے تو میرا آپ سے یہ سوال ہے پھر اس کے بعد میں آگے اپنے سوال کی طرف آتا ہوں جی آہ میں ایمپی اے ہوں سین اسمبلی میں جی جی اور سین اسمبلی ابھی تک نہ ریزول ہوئی ہے نہ وہاں سے ابھی پی ٹی آئی نے اسی فیدی تو ابھی آپ جس طریقے سے اس کو لے کے چلے میں آپ سے یہ گفتگو کرنے لگا ہوں کہ حقیقی آزادی مارچ اب کیا پولیسی ہے عمران خان صاحب کی کس طرح وہ لیڈ کریں گے اس کو دیکھیں حقیقی آزادی مارچ جو ہمارا تھا وہ ایک شرمناک اور گزدلہ کروائی کے بعد اس میں تھوڑا سا بریک آیا تھا لیکن وہ حمدللہ خان صاحب کل سے اس کو لیڈ کریں گے اور عصد عمر جو ہمارے سیکرٹری جنرل بھی ہیں اور وائز شیرمن ہمارے شاہ محمود علیہ صاحب ان کی قیادت میں یہ روا دوا ہوگا کافلہ انشاءاللہ اور خان صاحب انہیں پنڈی سے جوائن کریں گے اور خان صاحب تمام جگہوں پر اپنی سپیچز بھی دیں گے ہتاب بھی کریں گے اور اس کو خود انشاءاللہ لیڈ کر رہا ہوں اچھا میں دیکھ رہا ہوں کراچی میں حقیقی مارچ کے حوالے سے لوگ اتنے مطارف نہیں ہیں لوگ اتنا انٹریس نہیں لے رہے اس کے کیا وجہ کیا وہ پوری کی پوری مہم صحیح طریقے سے آپ لوگوں نے ایکسپوز نہیں کی کیا وجہ اس کی دیکھیں یہ کہنا کہ کراچی میں نظر نہیں آرہا کراچی تو سب سے زیادہ نکلا ہوئے ابھی جو ریسنٹی الیکشن ہوئے ہیں اس میں بھی آپ دیکھ لیں یہ کراچی تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں سب سے زیادہ شہر رکھنے والا شہر اور صحیح معنیوں میں جہاں پر خان صاحب کا نیریٹیو لوگوں میں گیا ہے وہ پورے پاکستان کے ساتھ سا کراچی میں سب سے زیادہ گیا ہے کراچی والے تو تیار بیٹھے ہوئے کہ جیسے ہی خان صاحب انشاءاللہ اسلام آباد پہنچیں گے تو یہاں سے تمام کافلے ہوں کو جوائن کریں اچھا پنجاب میں میں دیکھتے ہیں جو لاز کافلہ تھا اس میں ہم کراچی سے نکلے تھے اور ان کو ہم نے پنجاب میں جوائن کیا تھا اور وہیں یہ بزدلانہ شربناک حرکت ہوئی یہ کافلانہ حملہ ہوا خان صاحب پہ جس سے ہمارا ایک ورکر بھی شہید ہوا کافی لوگ زخمی ہوئے لیکن انشاءاللہ یہ جو لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں یا کرتے آئیں جنہوں نے یہ کی ہے ان کو انشاءاللہ مو کی کھانی پڑے گی کیونکہ خان صاحب انشاءاللہ تیار اچھا آپ یہ یہاں بات کرے پنجاب میں تو اکثر یہ اعلان بھی ہو رہا ہے کہ ہم گورنر راج لگا دیں گے کیا یہ اس میں کیا حقیقت ہے دیکھیں گورنر راج لگائیں نہ لگائیں ہم جو کرنا ہے کریں نہیں کریں جو عوام ہے وہ جان چکی ہے کہ ان تمام لوگوں کا جو مکس اچار ہے پی ڈی ایم ہے ان کی کیا نیتیں ہیں وہ ملکوں کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں اور خان صاحب نے اپنی سٹیٹیجی بلکل واضح کر دی ہے ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے فوری انتخابات کرائے جائیں شفاف انتخابات کرائے جائیں ہم مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ عمران خان کا یہ مطالبہ یا پی ڈی آئی کا یہ مطالبہ اس سے کسی کو کیا تکلیف ہے جب تمام پولٹیکل پارٹیز یہ جو پی ڈی ایم میں ہیں یہ کہتی ہیں ہم مضبول ہیں لوگ ہم سے خوش ہیں ہمارے سائسوں کی تعایف کرتے ہیں ان کو درگیز بات کا ہے عوام میں جائیں عوام دی سائٹ کر لے گی شہدہ صاحب میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی ہیں بھئی آپ الیکشن کی کیوں ڈیٹ نہیں دیتے ہیں اور اس کے بعد شہدہ صاحب سے آپ سوال کر سکتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب خان صاحب کے ساتھ نو کانفیڈنس آیا تو خان صاحب نے یہ عمل کیوں نہیں کیا خان صاحب کو معلوم تھا کہ جب یہ صورتحال ہے تو وہ جوائنٹ شیشن کا اجلاس بلاتے جس میں کومی اسمبلیوی سینیٹ اور پریزیڈنٹ صاحب بھی ہوتے اور وہ تمام چاروں صوبائی اسمبلیاں جو ہیں ڈیزولف کر دیتے اور ریزائن کر کر چلے جاتے اور الیکشن انانس کر دیتے تو الیکشن ہوتے خان صاحب نے یہ عمل کیوں نہیں کیا آخر اس کا مطلب یہ ہوا کہ خان صاحب کو ایسا کچھ کرنا تھا تو ظاہر ہے کہ جب ایک تبدیل ہی آئی ان ہاؤس پارلیمان کے ذریعے آئی اور اسی پارلیمان کے اندر جس پارلیمان کو آپ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر لانت بھیج رہے ہیں اسی کے تحت آپ وزیراعظم بنے پھر اسی کے اندر قانون کے دائرے میں آئینی طریقے سے آپ پر نو کانفیڈنس آیا اور حکومت چینج ہوئی تو آپ اس کے بعد آپ نے یہ جو نعرہ لگایا کہ الیکشن تو الیکشن تو آپ اعلان کر کر جاتے نا آپ دوسرے سے کیوں یہ توقع رکھتے ہیں کہ جی آپ الیکشن کرائیں تو آپ نے یہ اعلان کیوں نہیں کیا آپ تین سال سات مہینے لوٹتے رہے آپ کو یہ کام کرنا تھا جب آپ کو یہ معلوم ہوا ہے کہ پی ڈی ایم ہر آدمی ناراض ہے تو لہٰذا بھائی میں اسمبلیاں ختم کرتا ہوں چاروں صوبوں کی اور میں ڈیزولف کرتا ہوں پارلیمنٹ کو اور دوبار الیکشن ہونے چاہیے تو یہ تو ایسا نہیں کیا خان صاحب نے آج خان صاحب اگر روڈ پر ہیں سب سے پہلی بات تو جو خان صاحب پر حملہ ہوا پاکستان پیپلز پارٹی اس کی مضمت کرتی ہے وہ شرم ناکمل ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ درست نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو کراچی سے کافلا گیا تو پانسو لوگوں پر منصر تھا وہ اتنے لوگ نہیں تھے اور خان صاحب بلکل اگر کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں تاریخ کے سب سے زیادہ خان صاحب نے جلسے اور ریلیاں کی ہیں خان صاحب کو مبارک بات اگر اسی پیسے کو اکھٹا کر کر اگر قوم کے اوپر خرچ کرتے پاکستانی عوام پر خرچ کرتے تو کیا ہی بہتر تھا کہ عوام کی فلاو بہبود ہوتی آپ کا احتجاج بھی ریکارڈ ہوتا آپ نے اس قوم کے پیسے کو زیادہ کیا آپ نے ورکروں کو سیاسی سوچ پیدا کریں آپ نے ورکروں کو ایک ایسی ایسی الفاظ ادا کر رہے ہیں تو نامناسب بات ہے خان صاحب آپ پریٹیپل آدمی ہیں شہزا صاحب آپ سے جواب لیلیں پھر اس کے بعد آپ اس کی وضاعت کر لیں پلیز ہلو جی شہزا صاحب شہزا صاحب آپ لائن پہ ہیں مرسل میں اس کے جواب دوں آپ جی دیکھیں مجھے خان صاحب کی ایک چیز بڑی اچھی لگی اور انہوں نے ایک مثال قائم کی میں پی ٹائے کے سپوکسمنٹ تو نہیں ہوں لیکن ایک تذیعہ کار کے طور پر خان صاحب کو کتنی سیٹے چاہیتے ہیں صرف دو سیٹے دیکھیں پورا خزانہ ان کے پاس تھا سب کچھ ان کے پاس تھا وہ چاہتے تو اس ہارس ٹریڈنگ میں جا سکتے دو کیا وہ پانچ لوگوں کو خرید سکتے تھے لیکن آفری نے وہ شخص کے اوپر جس نے بجائیے کہ ہارس ٹریڈنگ جیسی کنڈی لانت میں جانے سے بہتر سمجھا کہ میں عوام میں چاہوں اور آپ نے دیکھا کہ جب وہ عوام میں گئے تو عوام نے بڑی پذیرائی ملی لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا لوگوں نے ان کی پولیسیز کو سپورٹ کیا اور لوگ ان کے ساتھ دو جوگ در جوگ باہر نکل دے گئے اور آپ نے پچھلے جتنے بھی الیکشن میں آپ نے کہا سیونٹی فائیب تو سیونٹی نائن پرسن پی ٹی آئی یہ الیکشن جی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ قوم جو ہے ان کے ساتھ کھڑی ہو گئے اب رہی بات یہ کہ ہماری بدقسمت یہ کہ ہمارے ملک میں جو سسٹم ایک پیوت ہو چکا ہے کہ آپ دیکھیں لیا قتلی خان کو مار دیا گیا ہمارے ملک میں ہماری زرفگار علی بھٹو کو ناحق پھانسی چڑھا دیا گیا بے نظیر کو قتل کر دیا گیا اس کے بھائی مرتضی بھٹو کو قتل کر دیا گیا لیکن کوئی بھی آج تک پکڑا نہیں گیا جبکہ سب کو پتا ہے یہ کیا ہے پرابلم کیا ہے ہم نے دیکھا یہاں پہ اس ملک پہ مہین قرشی کا اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو وہ جناب امریکہ سے آتے ہیں فلائے او کے پاکستان جس کے پاس پاکستان کا شراختی کار بھی نہیں ہے اور وہ ڈائریک جائے کے وزیراعظم کا اہدا سمالتے ہیں اور وزیراعظم بن جاتے ہیں اجھے فارک ریشتر آپ سے میں گفتو کروں گا اس لیے کہ اب وہ بات میں تسلسل برکرہ رہے ہیں اور مجھے بریک کا شعر ہو رہا بریک کے بعد پھر اسی جگہ سے میں آپ کو جوائن کرتے ہیں ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کیا آپ ہوں گے مہارے ساتھ ہم تو ہی آپ کے ساتھ ملتے ہیں چند نمہوں کے بعد خوش آمدی ناظرین آپ دیکھ رہے پرگرام بات سے بعد اور اس وقت میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ایک مرتفع لائن ڈسکینٹ ہو گئی تھی شہزاد قریشی صاحب آپ رانہ گلزار صاحب کا وہ سوال سن رہے تھے اس کے بعد لائن ڈسکینٹ ہو گئی تھی میں وہ جواب چاہوں گا پر اس کے بعد ایک دو اور سوال ہمارے دوست کریں گے آپ سے دیکھیں آپ یہاں تھوڑی سی میں نے جہاں تک ان کی بات سمجھی ہے اور جہاں تک ان کی آواز مجھا آئی تھی وہ یہ تھا کہ ہم نے کیوں نہیں سمجھنیا ڈیزول کی دیکھیں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ پہلے تو انہوں نے بولا آئینی طریقہ یہ کون سا آئینی طریقہ ہوتا ہے کہ لوٹے بنا دیا جائیں 20 سے 25 لوگوں کو خرید لیا جائے ضمیر پیج دیا جائیں گا اس کے بعد پھر ابھی جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ خود لوٹے ہیں اور وہ لوٹے بننے کے بعد اب وہ کہتے ہیں میں پی ٹی آئی میں ہوں اور میں جب یہ حکومت کا وقت پورا ہو جائے گا تو میں نون لیگ سے الیکشن لڑوں گا تو یہ کون سے اپوزیشن لیڈر ہیں تو حال یہ ہے کہ کلتر یہ سب لوگ دوسرے کو روڈ پر کچیٹنے کی باتیں کرتے تھے آج یہ سارے کے سارے اکھتے ہیں اقتدار کو بچانے کے لیے اپنے کرپشن کو بچانے کے لیے یہ جو ریجیم چینج کا سارا ڈراما رچایا گیا یہ اس لیے رچایا گیا کہ ان کے کرپشن کے کیسز ختم ہو جائیں ان کے ناپ کے کیسز ختم ہو ایسا یہ کیا ہو اب انہوں نے بات کی کہ ہم نے تو اس حملی ڈیزارل کر دی تھی ہمیں تو یہ کہا جاتا تھا کہ ہم غیر مقبول ہیں ہماری حکومت کی کوئی کارکردی کی نہیں ہے تو ہم نے بھی یہ کہا ٹھیک ہے بھئی آپ کہہ رہے ہیں کارکردی کی نہیں ہے تو چلیں عوام کے پاس عوام ڈیسائیڈ کر لیں کہ کون ہوگا اس مورد کا وزیراعظم اور حال یہ ہے کہ ابھی جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں ان کو اپنی ہار نظر آئی ہر جگہ سے ہارے ایک ملیر کا الیکشن جیتے ہیں وہ بھی دانگلی سے پولیس کو یوز کیا ڈپی کمیشنر کو یوز کیا اپنی حکومتی مشینری کو یوز کیا جس کی وجہ سے ملیر کا ہوا اس کے علاوہ آپ پورے ریزلٹ دیکھ لیں ہر جگہ خان صاحب جیتے تو یہ تو انتخابات کرانا ہی نہیں چاہتے یہ بلدیات سے بھاگ گئے تین دفعہ بلدیات کی تاریخ دینے کے بعد بھاگ گئے تو یہ کیا الیکشن کرائیں گے حال یہ ہے کہ لوگوں کا لاکھوں روپے برباد ہو گیا ایک یو سی چیئرمن کا وائز چیئرمن کا کانسلر کا جو الیکشن لگ لیتے تو ابھی بھی یہ بھاگ رہے ہیں ہمیں بولتے ہیں ہمارے پاس پولیس نہیں ہے اور خود اسلام آباد میں چھے ہزار لوگ بھیجوانی کی تیاری کرتے رہے یہاں سے کافی پولیس والے بھیجوابی دیئے یہاں پر ہر MPA, MNA پیپلز پارٹی کے یا منسٹر کے پاس یا جو پیپلز پارٹی کا اعتدار بھی ہے وہ آگے بھی پولیس سکتا ہے پیچھے بھی پولیس سکتا ہے تو یہ اس کے لیے پولیس ہے الیکشن کرانے کے لیے نہیں ہے تو یہ ساری درامے بازی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے عوام کو بھی پتا ہے کراچی کے عوام کو بھی پتا ہے پورے پاکستان کے عوام جانتی ہے کہ ان کی کیا نیتیں ہیں یہ کیا کام کرنا چاہتے ہیں یہ کیا کرنا چاہتے ہیں اچھا شاہ صاحب بلکل آپ کی بات آگئے آپ لائنگ کے اوپر رہیے گا گردار صاحب اس کا جواب دے رہے پھر میرے ایک آج سوال اور بھی ہے اسی حوالے سے دھرنے کے حوالے سے اور یہ یہ کہ رانہ صلی اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو دیکھ لیں گے وہ کیا دکھانا چاہتے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے آپ سے ٹھیک ہے رانہ گردار صاحب آپ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جو آپ نے پاکستان پیپس پارٹی کے حوالے سے کہا دیکھیں صرف بات یہ ہے کہ بلکل میں آپ سے کہہ رہا ہوں بات بلکل سیزاد صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو فیور پکتون خواہ میں اور پنجاب میں جو انہوں نے کہا جی قوم کے پیسے ضائع ہوئے خان صاحب نے آٹھ سیٹو پہ الیکشن لڑا ساتھ پہ وہ جیت گئے اور پھر اس کے بعد ریزائن کر رہے ہیں یہ کیا قوم کا پیسہ نہیں تھا جو دوبارہ ریزائن کر رہے ہیں دوبارہ الیکشن ہوگا ارے خان صاحب ہم تو یہ کہتے ہیں تین سو بیالیس پہ آپ خود ہی الیکشن لڑیں لیکن اپنے پاس سے پیسے جمع کرا دے حفاظ ابھی کہا کہ ہم تو اسمبلی ڈیزولف کر چکے تھے بتائیے اسمبلی کب ڈیزولف کیا آپ نے آپ تو نو کانفیڈنس آیا آئینی طریقے سے آیا آپ نے اسمبلی ڈیزولف نہیں کی آپ نے تو سپریم کورٹ کے آرڈر کو پیروں کے نیچے رون دیا جب آپ کے لیے سپریم کورٹ کا آرڈر آیا تو آپ نے کچھ بھی نہیں کہا اگر دوسری بات آپ کے لیے سپریم کورٹ اتوار کو کھلی آپ نے کچھ نہیں کہا تو دناب یہ طریقے کار درست نہیں ہوتا خان صاحب آپ قوم کو سیدھا راستہ دکھانے آئے تھے بقول آپ کے کہ غلط راستہ تھا تو کون سا سیدھا راستہ آپ نے دکھایا دو ہزار اٹھارہ میں ہاؤس ریڈنگ آپ لوگوں نے کی آپ کے پاس لوٹے فردوس آشک آوان بہت سارے لوٹے آگے آپ نے کیوں لیے آپ کے پاس کیا جینور ورکر نہیں تھے فواج چودری تمام پارٹیوں کے گھوموائے شخص آپ نے کیوں لیا بہت سارے انتیاز وڑائیز بہت ساری ایک فیرست ہے جو آپ نے چونگو لوٹے رکھے تو جناب یہ روایت تو آپ نے اس کو کنٹینیو رکھا آپ نے کوئی چینجی تو نہیں لے کر آئے ہاں آپ نے ایک کام بہت اچھا کیا ہے وہ اچھا کام یہ کیا ہے کہ صبح کنٹینڈر پر کھڑے ہو کر گالیاں بکنا شام کو اس کا یوٹرین کہنا پھر اس کے بعد رات میں کہنا ہے کہ یہ تو ایڈٹ کیا گیا ہے یہ کام تو بہت اچھا کیا ہے مبارک بات بات یہ ہے کہ ہم تو یہ کہہ نہیں رہے ہم تو مہادارائی کی سیاست کو پسند ہی نہیں کر رہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں خان ساتھ تھوہا سا انتظار کر لیجئے جب آپ پہ قوم اعتماد کر ہی رہی ہے آپ کو بائی الیکشن میں بھی سیٹیں مل رہی ہیں تو انشاءاللہ جب قومی الیکشن ہوں گے تو آپ ہی جیتیں گے لیکن اتنی جلدی کیوں ہیں آپ کیوں اس طرح کے کام کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں ہمارے جلسے میں کچھ نہیں ہوتا ہم بڑے پورمن لوگ ہیں تو پی ٹی آئی پہ کس نے پی ٹی وی کے اوپر کس نے حملہ کیا اچھا وہ بات تھوڑی لمبی چلے جائے گی جے شہدہ صاحب تینی بات تو میرے خیالے میرے معترم بھائی کو شاید ہسٹری پتا نہیں ہے تھوڑے سا ہسٹری کو دیکھ لیں کہ ہم نے پنجاب گورنمنٹ ختم کرنے کو تیار تھے ہم نے کہا وفاق کو ڈیزولف کریں ہم یہ بھی ڈیزولف کر لیتے ہیں ہم تو تیار ہیں پہلے دن سے دوسرا یہ کہ ہم ہم الیکشن میں جاتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہم الیکشن لڑیں گے اور اسمبلی میں جائیں گے ہم تو پہلے دن سے یہ بول رہے ہیں یہ ریفرینڈم ہے یہ ان قوتوں کے خلاف ریفرینڈم ہے جو اس ایمپورٹن گورنمنٹ کو لے کر آئے ہیں جو ریزین چینج کا حصہ تھے ہم تو وہ بھی الیکشن لڑنے کو تیار تھے اس کے علاوہ جو کراچی کے حوالے سے بلدیات ہیں ہم تو بلدیات کا بھی الیکشن لڑنے کو تیار ہیں تو بلدیات سے بھی بھاگ رہے ہیں تو کیا بلدیات بھی قومی اور صوبہ اسمبلی کا مسئلہ مسائل ہیں کیوں کیوں بھاگ رہے ہیں اسی لیے بھاگ رہے ہیں ان کو پتا ہے اور میرا تو صرف سمپل سا سوال یہ ہے کہ ہم پانچ سال کے لیے آئے تھے پانچ سال سے پہلے آپ نے ہماری حکومت ختم کی ایک غیر آئینی طریقے سے لوٹے بنائیں اب اچھا لوٹے کی دیفنیشن میں آپ کو بتا دوں آج میں پی ٹی آئی میں ہوں نا اور میں پی ٹی آئی سے منتخب ہو کر آیا ہوں آج اگر میں منتخب ہو کر کسی اور جماعت میں جاتا ہوں اور مجھے کوئی اختلاف ہو جاتا ہے پی ٹی آئی سے تو مجھے ریزائن کرنا چاہیے عوام کی عدالت میں جا کے جیت کے آؤں پھر میں جاؤں ہم نے لوٹے کسی اور پارٹی میں جانا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اگر آپ کسی پارٹی سے منتخب ہو ہیں تو کہ آپ بھئی آپ کے نیریٹیف چینج ہو سکتا ہے نظریہ چینج ہو سکتا ہے لیکن جب آپ کسی پارٹی سے منتخب ہو ہیں اس کے ایم پی ایم 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 ہیں تو پہلے یو شود ریزائن دین جوائن ڈا پارٹی پرابلم یہ آ کے آئی کہ ریزائن بھی نہیں کرنا پی ٹی آئی کے ووٹوں میں منتخب ہو کے آئیں پی ٹی آئی کے خلاب بھی ووٹ دینا ہے ریزیم چینج کا حصہ بھی بننا ہے ایمپورٹر گورنمنٹ کا پارٹ بھی بننا ہے اور ساتھ یہ بھی کہنا ہے میں پی ٹی آئی میں ہوں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا آپ دوسری جماعت میں ہو آپ دوسری جماعت میں جانا چاہتے ہیں پہلے اپنی جماعت سے ریزائن کریں جیسے آج آج کی خبر ہے بلکہ یہ کل کی خبر تھی جو آج میرا خیال ہے آج انہوں نے استیفہ دے دیا ہوگا مصطفیٰ نواز کھوکر ہیں انہوں نے ریزائن کیا ہے میں اس کو ویلکم کرتا ہوں وہ اگر سینیٹر بنے رہتے اور پھر پیپلز پارٹی کی مخالفت کرتے رہتے تو وہ پھر میں سمجھتا ہوں زمین فروشی ہوتی اچھا شیدہ صاحب اس قانون کو سمجھنا پھولے گا کہ لوٹائزم ہوتا کیا ہے اچھا شیدہ صاحب بلکل آپ کی بات سمجھ میں آگئے اب چھو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں رانو سانواللہ صاحب کہہ رہا ہے کہ ہم انہیں دیکھ لیں گا اور دوسرا یہ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ دھرنوں کی سیاست اس طریقے سے چلتی رہے گی اور ہم ان کی بات کو اوکے کر لیتے ہیں تو پھر یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا ہی رہے گا ہر نئی آنے والی حکومت کے ساتھ یہ ہوگا کہ ہم دھرنہ دیں گے اور پھر اس کو ختم کرو یہ سلسلہ اسی وجہ سے وہ کہہ رہے گے کہ ہم یہ ساری چیزوں کے پر ہم عمل نہیں کر سکتے یہ پہلا وزیر داخلہ ہے جو اس کی لینگویج دیکھیں جو دھنکیاں دیتا ہے جو آلریڈی موڈل ٹاؤن کے اندر قتل و غیرت کر چکا ہے یہ تو آپ کے بھی سیاسی اکابرین وہ بھی ان کو اسی طریقے سے لے اسی طرح ڈیٹ کرتے ہیں اچھا شہر صاحب آپ کے بھی اکابرین ان کو اسی طرح ڈیٹ کرتے ہیں میں نے آپ کے بیچ میں نہیں بولا تھا آپ کو بولیں آپ بولیں میں اسلامان خاموش ہو رہے تو کل بس کا نہیں آپ کو بولیں آپ بولیں چلے چلے بولیں بولیں جی ان کی اپنی پارٹی ہے نون لیگ کے عابد شیر علی کے والد نے الزام لگایا کہ انہوں نے بیس قتل کی ہیں اتنے بجنامے زمانہ اور پہلے پتہ نہیں کون کون سی جہادی تنظیموں میں بھی رہے ہیں یہ نون لیگ سے پہلے کہنے کا مقصد یہ ہے ان کو کچھ کرنا ہے کچھ بھی کر لیں عوام کی طاقت کے آگے کوئی نہیں کھڑا سکتا ابھی انٹرنیشنل سروے کر لیں لوکل سروے کر لیں جتنے سروے آ رہے ہیں اس سے صرف اور صرف ایک ہی چیز آ رہی ہے امران خان اور پی ٹی آئی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو اس پر امپورٹڈ گورنمنٹ ہے ہوش کے نہ کھل لیں اور اس چیز کو سمجھیں اور انشاءاللہ میں آپ کو ایک اور خوش خبری دیتے تھا اس سن کی عوام کو بھی انشاءاللہ دو ہزار تیس میں پیپ آس پارٹی کا بوری اب اس سے یہاں سے بھی گول ہوگا اب سن کی عوام بھی سمجھ چکی ہے کراچی نے تو اپنا فیصلہ دے دیا تھا باقی سن کے شہر بھی انشاءاللہ فیصلہ دیں گے ٹی ٹی آئی جیتے گی دو ہزار تیس میں بھی اب گورنمنٹ بنانے چاہ رہے ہیں میں اب اسی سوال کی طرف آتا ہوں آپ کہہ رہے تو بیچ میں نہ بولیں تو آپ کے عقابرین بھی تو اسی طرح کا ان کو جواب دے رہے ہیں مطلب اگر دونوں ہی ایک طرف آ رہے ہیں تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ وہ غلط ہے تو آپ کے وہ بھی تو تھوڑی سے اس دائرے کے اندر ہیں ماشاءاللہ جس طرح لوگ دیکھتے ہیں ایک سوال مجھے بھی ان سے پوچھنا ہے ہمارے فاروق ڈاڈی صاحب بھی یہاں موجود ہے وہ بھی آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں شہداد کرنیجی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کراچی کی آبادی جو ہے تقریباً دو کروڑ پیٹیس لاکھ کے قریب ہے اور سن کی آبادی تقریباً دو کروڑ پیٹانیس لاکھ ہے اس کے آسواس کراچی میں جو صوبائی اور نیشنل اسمبلی کی جو نشستیں ہیں سنسس کے مطابق وہ دینی گئی جبکہ آپ انٹیریئر میں دیکھیں تو وہ ڈبل ہے اس سے تو کیا آپ نے کبھی صوبائی اسمبلی کے اندر سن صوبائی اسمبلی میں یہ سوال اٹھایا کہ یہ زیادتی کراچی کے ساتھ کیوں ہے دیکھیں ہم کراچی کے لیے کہ آواز اٹھاتے رہے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ پھر ہم پہ مختلف الزامات بھی لگتے رہے ہیں ہم نے سب سے پہلے سنسس پہ آواز اٹھائی اور اس کو اصد عمر نے پھر کیونکہ یہ سنسس نواز شریف کے دور میں ہوا تھا ہم نے اپروف کرنا ہمارے لیے مجبوری تھی کیونکہ اب تک اس کو ہم لٹکا کے رکھتے تو آدھے سنسس کی بات نہیں کی جا سکتی دی وہ سنسس اپروو ہوا پھر آدھے سنسس اپروو ہوئے جو اصد عمر نے کیے جو سبتمبر میں ہو جانے تھے لیکن انفرچنیٹلی لاسٹ سبتمبر کی بات کر رہا ہوں انفرچنیٹلی ہماری گورنمنٹ ختم کر دی گئی لیکن اب سننے میں رہا ہے کہ یہ جین فیب کے اندر واپس ہونا جا رہا ہے دیکھیں کراچی کے آوازی دھائی کروڑ ہے یہ سایو ڈیڈی صاحب آپ کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں لیکن آن پیپر نہیں ہے یہ کراچی کے ساتھ یہ سب سے بڑی زیادتی کی گئی اور یہ پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی دشمنی ہے کراچی کے ساتھ یہ کراچی سے کبھی مخلص نہیں رہے انہوں نے کراچی کے ساتھ ہمیشہ یہی سوتیلی ماہ والا صلوق کیا ہے اب جب سنسس ہوں گے انشاءاللہ عبادی پوری کی نہیں جائے گی کراچی والوں کو پورا گنا جائے گا تو سیٹوں کا اضافہ بھی ہوگا تب انشاءاللہ سیٹوں کا اضافہ ہوگا تو یہ تفریق جو کہ یہ تفریق کر دی گئی تھی کہ کراچی سن کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی تو یہ انشاءاللہ سن صبح ہمارا ایک ہوگا اور تمام جو یہ تفریق ختم کر دی جائے گی کہ یہ شہری ہے اور یہ دہی ہے بھائی سن کو پورا سن ہے تو سن کو پورے اس سے لیں سن میں جو انصاف کے ساتھ میرے سارے سن کے جو شہر ہیں ان کو برابری کی بنیاد پر ان پر خرچ کیا جائے کراچی کو اس کا ڈیو شیئر دیا جائے کراچی کے ساتھ جو زیادتی پیپس پارڈی کرتی آ رہی ہے وہ انشاءاللہ اس سینسس کے بعد ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا کیونکہ جب آبادی پوری کی نہیں جائے گی تو اسی حساب سے انشاءاللہ یہاں پر اس پر خراجات بھی ہوں اچھا ٹھیک ہے بلکل میں آپ کی بات سمجھ گیا لیکن آپ کہہ رہے کہ تین ساڑھے تین سال تک آپ رہیں اس کے اندر اور اس کے بعد یہ ساری سسٹم کے اندر گئے عمران خان صاحب نے بھی تو کراچی کے لیے اس کا اعلان کیا تھا گیارہ عرب روپے کا پھر اس کے علاوہ بھی اعلان کیا تھا لیکن کراچی کو وہ سب چیزیں نہیں ملی جبکہ آپ کی کا گورنر نہیں نہیں میں آپ سے کتن اتفاق نہیں کرتا یہ آپ فیس بک پر لکھا ہوا ایک بو کر رہے ہیں آپ میری بات سنیں کراچی کو فائٹ انڈر کس نے دیئے عمران خان میں کراچی کو یہ ابھی جو گرین لائن چل رہی ہے یہ کس نے دی عمران خان میں ابھی جو KCR اور K4 کا منصوبہ چل رہے ہیں یہ خان صاحب نے کیا ورہا پیپس پاڈی تو یہ ساڑھے بارہ روپے کھا گئی تھی سب کچھ بند پڑا ہوا تھا یہ گرین لائن آپ کا فرید کوریڈور آپ کی تمام یہ چیزیں خان صاحب آپ کے سارے تین سال میں دیکھے گئے ایون یہ کہ تمام قومی اسمبلی کے میمبرز کو اٹھاسی اٹھاسی کروڑوں پہ دیئے گئے ان میں انکیوں کے بھی انکیوں کے بھی انکیوں کے بھی انکیوں تھے ہر گلی مولنے میں کام ہوا اٹھاری ترمیل کے بعد یہ فائٹ انڈر کی ضمید آ رہی ہیں کہ پھر بھی فائٹ انڈر نے وہاں خرچ کیا اچھا آپ گرین لائن کی بات کریں وہ تو وفاق نے نواز شریف وہ کہتا ہے کہ ہم نے شروع کی تھی اس کے بعد اس کو آگی انڈر آپ برا نیمانیہ کا دیکھیں آپ اگر پرگرام کو پرگرام کر رہے ہیں تو آن در ریکارڈ بات کریں یہ وہ گرین لائن ہے جو رکھی بھی تھی یہ وہ کیس اور کا منصوبہ یہ رکا ہوا تھا یہ تو بچے بچے کو بتا ہے ابھی آپ ویب سائٹ پر چلے جائیں اور وہاں سے معلومات لے لیں یہ ایک کی سمال کو رہے 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 ہیں میں پاکستان پیپوس پارٹی کے رہنوما صاحبی میں جائے بتا لگ جائے میں میں یہ پاکستان پیپوس پارٹی نے گرین لائن کے منصوبہ برباد کر دیا تھا کیسی آر برباد کر دیا تھا یہ سب کچھ عمران خان صاحب شروع کر کے گئے ہیں میں ان سے بھی اورینج لائن کا بھی سوال کر رہا ہوں یہ نہیں کہ آپ سے سوال کر رہا ہوں میں ابھی رانہ صاحب سے بھی سوال کر رہا ہوں میں کے فور سے راستی ڈال دوں تھوڑی دیکھیں کے فور کا جو منصوبہ تھا وہ دوہزار ساتھ آج میں مشرف نے اس کو شروع کیا تھا اور جس کی ناغت بھی چھبیس ارب روپے جب زرداری صاحب حکومت میں آئے اس وقت وہ صوبائی حکومت میں بھی پیپوس پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور مرکز میں بھی اس میں پیپوس پارٹی کی گورنمنٹ تھی لیکن بدقسمت کے ساتھ پیپوس پارٹی نے کے فور کے منصوبے پہ ایک انچ بھی کام نہیں کیا اور اس کی وجہ بنیادی یہ تھی آپ جو بھی سمجھ لیں کہ کراچی واروں کے ساتھ یہ اتنا بڑا ظلم کیا گیا کہ آج اس کا جو بجٹ ہے کے فور کا وہ ڈیڑھ سو ارب روپے تک پہنچ گیا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیپوس پارٹی نے کے فور کا منصوبہ اپنی حکومت میں کیوں پورا نہیں کیا کہ یہ کراچی واروں کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی کی ہے اور یہ زیادتی ہوتی رہی ہے میں اپنے کابی پروگراموں میں کہہ چکا ہوں سن کے بچے بھی ہمارے بچے ہیں کراچی کے بچے بھی ہمارے بچے ہیں لیکن پچھلے پچاس سال سے ایک کوڑا سسٹم سی ایس ایس کے ایگزائم کیلئے جو چل رہا ہے تو کراچی کے بچوں کا ہق مارا جا رہا ہے پھٹر صاحب نے دس سال کیلئے کوڑا سسٹم نافذ کیا تھا تاکہ اربن اور انٹیریئر کے بچے ایک زدہ پہ آجائے اور پھر اس کو اوپن کر دیا جائے پورے پاکستان میں ہر جگہ مہرک پہ چلتا ہے لیکن یہ وائد سن کا صوبہ ہے جہاں پہ کوڑا سسٹم نافذ ہے اور کراچی کا جو بندہ ہے وہ ستر اسی فیصد نمبر لینے کے بعد بھی سی ایس 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 نہیں بن سکتا لبکہ انٹیریئر سے آپ پیتیس سے چاریس فیصد نمبر لے کے بھی ایک افصد آنا بن سکتے ہیں تو یہ سی ایس 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 اتنا ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ کے اندر وہ پوٹنشل ہونا چاہیے یہی ہوتی ہے جب انکومپیٹنٹ لوگ حکومت میں بیٹھے ہوں گے تو یقیناً اس کا نظام درم برم ہو جائے گا جو کہ آج ہم سندھ میں دیکھ رہے ہیں کہ سارا نظام درم برم ہو چکا ہے تو اس چیز کو ریوائب کرنے کے لیے میں کہوں گا کہ یہ میریج کے بنیاد پہ ہونا چاہیے کراچی کو بھی سینسز کے مطابق سیڈے دی جائے اور یہ پورا صوبہ ایک ہے یہ سندھ ہے اکثر ہمارے سندھ کے بھائی یہ سمجھتے کہ ہم کراچی علے گا ہے کراچی علے گئے اور سندھ علے گئے نہیں یہ پورا سندھ ایک ہے اور کراچی سندھ کا capital ہے اور ہم سب اس شہر اس صوبے کے ہم رہائشی ہیں اور اس صوبے کے انہوں گئے تو میرے ہر چیز میریج پہ ہونی چاہیے اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ ہم تو ہیں آپ کے ساتھ ملتے ہیں چند لبوں کے بعد خوش آمدین ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پورا ہم بات سے بند اچھا رانا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں شہزا صاحب بھی آپ سے سوال کر رہے تھے کہ وہ کہ یہ ساری چیزیں جو ہے پیپس پارٹی نے بھی اور نونیک کے ساتھ مل کے چودہ جماعتیں مل کے اس طریقے سے وہ کر رہی الیکشن نہیں کر رہی اس کے پروی بات کر دیتے ہیں جس طریقے سے فاروق ڈاڈی صاحب نے کہا کہ کوٹا سسٹم دس سال کے لیے دلفقار علی گھٹو نے اور پس کے بعد یہ کوٹا سسٹم آگی نہیں گیا یہ بھی ایک سوال ہے اور بلدیاتی الیکشن نہ کروانے کی کیا بنیادی وجوہ آتے ہیں لوگ جب بھی دیکھتے ہیں ہم فیس بک پہ بھی اس پہ بھی شوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ سارا یہ ٹیمپو کیا بن رہا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں شہد قریشی صاحب کی چند سوالوں کا جواب دوں انہوں نے گرین لائن بس کی بات کی گرین لائن بس کا منصوبہ عمران خان کے نہیں نماز شریف کی زمانے میں شروع ہوا اور جو جتنا ان کے دور اختدار میں وہ مکمل ہوا اس کو وہی انہوں نے اس کا فیتہ کاٹ دیا آج بھی دیکھ سکتے ہیں آج بھی دیکھ سکتے ہیں آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں کیا بنائے آپ دیکھ سکتے ہیں سر بھائی کیجئے سر آپ بولنے دیجئے سن لیجئے تمام پیمٹس وغیرہ بسوں کی کی جا چکی تھی نواز شریف کے زمانے میں آئی ان کے زمانے میں ہیں اور گرو مندر تک یہ مکمل ہوا اس سے آگے ابھی تک مکمل نہیں ہوا وہیں انہوں نے اس کا اختدا کر دیا گرو مندر یہ ٹاور تک منصوبہ ہے بسوں کی پیمنٹ کس نے کی تھی یہ سارا ٹوٹل نواز شریف کے زمانے میں ہوا میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں آئی ان کے زمانے میں فیتہ انہوں نے کاٹا لیکن ہم اس مسئلے پر بات نہیں کر رہے ہیں شہر کراچی کے اندر چودہ سیٹے ایم اینے آپ کے پاس ہے اکیس ایم پی ہے تیس ایم پی ہے مدھا ریزف سیٹ ملا کر آپ فرماتے ہیں جناب اٹھاسی کروڑ روپے ایک ایم اینے کو دیئے ہیں تو چودہ ایم اینے کتنے ہوگا اور ایم کم کے ایم اینے چھے یعنی کہ بیس ایم اینے کو لگا لے آپ وہ پیسے کہاں لگے آپ بتائیں انہوں نے کہا جی ہم نے شہر کی رونخے بحال کی ہم نے شہر میں یہ کیا دو سو چار سو چالیس ارب روپے کا ایک اعلان کر کر چلے گئے وہ کہاں ہیں گیارہ سو ارب روپے کا ایک اعلان کیا وہ کہاں ہیں ہیدر آباد یونسٹی کی جگہ ہی نہیں ہے اور اسلام آباد میں بیٹھ کر اس کا افتدا کر دیا جس کی جگہ ہی موجود نہیں ہے آپ کانوں کو سننے کے لیے اعلان کرنے کے لیے تو بہت اچھا ہے آپ نے کام کیا کیا دیکھیں جناب بات یہ ہے کہ آپ نے کام نہیں کیا تو نو کانفیڈنس آیا اب کہتے ہیں آپ لوٹے دیکھیں کہ جو آپ کے لوگ ہیں وہ خوشی سے آئے اچھا آپ کے پاس چلے جائیں تو کہنے لگے یہ حقیقی آزادی کے لیے آئے ہیں ہمارے پاس اکر وہ لوگ آجائے کہنے لگے یہ لوٹے ہو گئے ہیں ایسا نہیں ہے آپ یقین رکھیں اپنے اوپر اعتماد رکھیں آپ گھبراتے کیوں ہیں پاکستان ہے سیاست ہے سیاست میں آزادی ہے کوئی کہیں بھی جا سکتا ہے پابندی کس بات کی پہلے بھی ایک جماعت جو پاک کراچی پر راج کرتی رہی ہے ان کا بھی تو یہی معاملہ تھا کہ جی اس سے کیوں ملے اس کے پاس کیوں گئے دیکھیں ایسا نہیں ہے پوریٹیکل سسٹم میں ایسا نہیں ہوتا تو خان صاحب تھوڑا سا انتظار کیجئے آپ نے شہر کراچی کو دیا کیا کہر کراچی نے آپ پہ اعتماد کیا شہر کراچی نے آپ کو ایم اے ایم پی اے دیئے اب بات آتی الیکشن لوکل گورنمنٹ کی دیکھیں جناب جب دو ہزار اٹھارہ میں آپ الیکشن لڑا آئے اور برسر اقتدار پی ٹی آئی گورنمنٹ آگئی تو سب سے پہلے انہوں نے شب خون مارا لوکل گورنمنٹ پہ خیبر پختون وخواں کی گورنمنٹ ڈھائی سال رہتے تھے ختم کر دیا پنجاب کی گورنمنٹ ختم کر دی سپریم کورٹ کا آرڈر آیا کہ بھائی ان کو کنٹیو کرنے دیا جائے انہوں نے ان پہ کوئی عمل نہیں کیا پہندو پہروں کے نیچے روند گادہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو اور انہوں نے پہلے کیوں ختم کیا جی آپ نے لوکل گورنمنٹ آپ اتنے جمہوریت کے چیمپئن تھے ہم نے پورے پانچ سال کیے ہیں لوکل گورنمنٹ کے اور میں آپ سے گزاریش کرتا چلوں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہونے چاہیے کیونکہ یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے یہ نصری ہے جمہوریت سسٹم کی لوکل گورنمنٹ کے وقت میں الیکشن ہونے چاہیے امانداری سے ہونے چاہیے لیکن ظاہر سی بات ہے سندھ کے اندر سیلاب اور یہ معاملات ہوئے جس سے بڑی ڈیفیکلٹی آئی ہے بڑا مدر فلیٹ معاملات تھے اس کو دیکھتے ہوئے اس کو تھوڑا سا روکا ہے ہم الیکشن لازمی کرائیں گے ہمیں اس سے کوئی خوف نہیں ہے کوئی اعتراض نہیں ہے میر شہر کراچی کا پیپلز پارٹی کا ہو پی ٹی آئی کا ہو امکیم کا ہو ارے بھئی عوام جس کو منتخب کرے گی اسی کا مہر ہوگا یہ ضروری نہیں ہے کہ جی پیپلز پارٹی کا ہوگا نہیں جی پی ٹی آئی کا بھی ہوگا یہ عوام ہے یہ اختیار تو عوام کے پاس ہے آپ کے پاس نہیں ہے میرے پاس نہیں ہے تو عوام کو اختیار دینا چاہیے اور بالکل الیکشن ہوں گے ٹائم پر ہوں گے جو ہم دیں گے لگے دیکھیں بالکل ابھی تھوڑا سے سلاب کے جو معاملات ہیں وہ بڑے کرٹیکل تھے لیکن نہیں دیکھیں وہاں بھی بڑی صورتحال خراب ہے بہتر ہوتی جا رہی ہے انشاءاللہ الیکشن ہوں گے بغیر الیکشن کے دیکھیں انٹینئر میں الیکشن ہوئے تو وہ تو ابھی ہوئے نا تو ابھی یہاں بھی الیکشن ہونا باقی ہیں تو ہمیں یہ خوف نہیں ہے کہ پی ٹی آئی جیت جائے گی ارے بھائی عوام ہے جس کو مرضی انٹینئر میں ہوگے یہاں اس کی وجہ وہ پہلے ہوئے بارش سے پہلے ہوئے تھے یہ تو بارش کے بعد یہ معاملات ہوئے ہیں تو یہ اب اعلان ہونا باقی ہے انشاءاللہ اس پر میٹنگ ہو رہی ہیں الیکشن کمیشن سے بھی اور پیپس پارٹی اور اپنے اتحادیوں سے بھی سلام مشورے ہو رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے کب کرائے جائیں اور یہ انشاءاللہ ہوں گے ہم اس چیز سے نہیں پی ٹی آئی ٹھیک ہے پی ٹی آئی اچھی بات ہے اگر عوام پی ٹی آئی کو ووٹ دیتی تو ہمیں تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے اب اگر خان صاحب دیکھیں نا یہ کہاں کا قانون ہے کیا آپ پاکستان میں ورلڈ ریکارڈ بنانے آئیں آپ آٹھ سیٹوں پر الیکشن آپ نے لڑ لیا اور اس کے بعد آپ ریزائن کر رہے ہیں تو قومی خزانے کو نقصان ہے یا نہیں یہ آپ ریاست کی بات کرتے ہیں بھٹو صاحب نے بھی اپنے دور میں چھے جگہ سے الیکشن لڑا تھا اور ایک جگہ مولانا مفتوی محمود کے اگینس ایک سیٹ پر آ رہے تھے ٹھیک ہے نا تو یہ پاکستان کا قانون ہے پاکستان کا سسٹرم ہے اگر عمران حان نے یہ الیکشن اگر لڑا ہے تو یہ اسی قانون کے تحت لڑا ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ قانون میں ایمنٹمنٹ ہونی چاہیے یہ قانون نہیں ہونا چاہیے اس لیے پاکستان کے قومی وسائل کو نقصان ہوتا ہے کوئی بھی ہو اس میں پیپوس پارٹی ہو تحریک انصاف ہو میں یہ سمجھتا ہوں یہ قوم کا پیسہ ہے اس کو نقصان نہیں ہونا چاہیے ابھی جو بات کر رہے ہیں مثال کے طور پر عمران خان نے کہا جی میں ٹی وی پہ بیٹھا ایک دن میں نے اتنے عربی کھٹا کر لیے کسی صاحب نے کہا میں نے اتنے عربی کھٹا کر لیے ارے وہ گئے کہاں تقسیم کہاں ہوئے یہ تو قوم کو کبھی نہیں بتایا کہ جی یہ پیسے میں نے وہاں تقسیم کر دیے میں نے یہ تقسیم کر دیے وہ تو سارے پیسے آپ نے سب نے میں کسی ایک کا نام نہیں ہوں میں سب کی بات کر رہا ہوں سب نے اعلان کر دیا اتنے خراب اتنے عرب سب آگئے لیکن گئے کہاں وہ تو بتائیے کس کو دیے کہاں دے باتیں کرنے سے نہیں ہوتا عمل بتاتا ہے جناب بات یہ ہے کہ عمل کیجئے کیجئے کہ سپوکسمن نہیں ہوں لیکن جنرل پاکستان دیکھیں جناب جس طرح آپ کی حکومت نے پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ ہم نے چھاسٹھ عرب روپے جو ہے سن میں تقسیم کیے جس کی نہ کوئی ڈیٹیل ہے نہ اس کا کوئی بلیکڈاؤن اب تک پیش کیا گیا جبکہ عمران خن نے بارہ چوہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کس لیے پیسے دیئے یہ نہ تو امریکہ نے دیئے نہ برطانیہ نے دیئے یہ پاکستانی اوورسیز لوگوں نے دیئے ٹھیک ہے نا اور اس پیسوں کا بلکل ریکارڈ آن ریکارڈ موجود ہے پیپل پی ٹی آئی کی وہ جو خاتون ہے کیا نام ہے آئی ٹی کی مجھے نام یاد نہیں آرہا ہے انہوں نے باقاعدہ ٹی وی پی آئے کہ اس پہ سارا بریک ٹاؤن دیا ہے اور جس طرح احساس پروگرام کے تحت انہوں نے بلا تفریق لوگوں کو ایک میریٹ سسٹم کے تحت جو پیسے باڑے تھے اسی اسی سسٹم کے تحت یہ باڑا جا رہا ہے یہ آن ریکارڈ ہے ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر ہزاروں سے بھی زیادہ لوگ وہ سرکاری احساس نکلے جو گریٹ سولہ سے گریٹ بیس اور اکیس تک تو پیسے کھا رہے تھے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ان غریبوں کا حق مارا جا رہا تھا جو عمران خان کی گورنمنٹ نے آیا کہ سب کے سامنے یہ چیزیں آئی کہ یہ آن ریکارڈ نہیں ہیں تو بات یہ ہے کہ آج عمران خان کی ایک کال کے اوپر لوگ اربوں روپے کیوں دیتے ہیں ایک کریڈبلیٹی ہے آج سالانہ نو ارب روپے اگر شوکت خانم کو بجٹ میں دیتے ہیں تو یہ ایک اس کی کریڈبلیٹی جس کے تحت بیے جاتے ہیں پیسے کیوں مولانہ مفت یا فضل رحمان نے ٹیلی تھون سے پیسے نہیں مانگے کیوں بلاہ بھٹو نے فون کر کے پیسے نہیں مانگے کیوں نواز شریف یا شہباز شریف یا مریم نے پیسے نہیں مانگے اس لیے پیسے مانگنے تو بھیکاری کا کام ہوتا ہے قوم کو بھیک مانگنے سکھا دیا پیسے مانگنے دوسری بات آپ کو بتاؤں یہ احساس پروگرام کی بات کرتے ہیں احساس پروگرام میں ان لوگوں کو پیسے دیا جن کی اپنے امارتیں ہیں اور ٹھیک ہے بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام میں بے قائدگیا اگر تھی اور انہوں نے ٹھیک کی میں یہ سمجھتا ہوں انہیں بہترین کام کیا اس کو ٹھیک کیا میں تو ان کو مبارک بات پیش کرتا لیکن احساس پروگرام کے اندر جو بے قائدگیا ہوئی ہیں ان کو کام کرے گا آپ بتائیں آپ اٹھا کر دیکھیں بھائی آپ بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام میں بھی آپ کوٹ میں جائیں کیوں نہیں جاتے پھر وہی بات کر رہے آپ بات یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی کون لائے گا بھئی پہلے لوگ تو غلط تھے آپ اچھے آدمی ہیں آپ نے کتنا اعتصاب کیا وہ یہی تو کہہ رہے ہیں صرف کتنا اعتصاب کیا صرف گزارش تین سال سات مہینے میں کتنا اعتصاب کیا صرف تین سال سات مہینے میں کتنا اعتصاب کیا اکاوس دا بورڈ کتنے لوگوں کی تحقیقات کیا آپ نے زیرو حاصل بٹا زیرو آپ نے کیا کیا آپ نے سٹیج پہ کھڑے ہو کر جب اقتدار سمالا تو آپ بن گئے سلطان رائی اور تین سال سات مہینے آپ سلطان رائی بنے رہے میں نہیں چھڑاں گا یہی چکر رہا کوئی تحقیقات نہیں کوئی آپ نے کام نہیں کیا اس کے بعد آج بھی آپ وہی سلطان رائی بنے رہے ہیں بھائی آپ کام کریں نا اپنے کام سے لوگوں کو بتائیں کہ دیکھے تھی یہ بے قائدگی تھی میں نے اس کو صحیح کیا آپ تو اداروں کو گالیاں بک رہے ہیں آپ اداروں کی بدنامی کر رہے ہیں کل آپ اگر اقتدار میں آ جاتے ہیں تو آپ انہی اداروں کو کیسے چلائیں گے آپ مجھے بتائیں جب اداروں کے سرباہان کو آپ گالیاں بک رہے ہیں آپ کا ان پہ اعتماد نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قابل شرم بات ہے اور دوسری ایک بات بڑی اچھی کرتے ہیں آپ سر آپ کا آدمی جو گرفتار ہوتا ہے آپ اس کو کہتے ہیں اس کے ساتھ تو جنسی تشدد ہو گیا یہ کون سی لوجک لے کر آ گئے آپ آپ یہ کون سا طریقے کار خان صاحب اپنا رہے ہیں شرم آنی چاہیے آپ کو کہ آپ اداروں پر انظام لگاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ان کے ساتھ جنسی تشدد ہو گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے خان صاحب ملش کو تبدیل کیا جائے وقت دلکل محدود ہے دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ اس وقت ہماری جو شرع ترقی ہے جی ڈی پی وہ دو پر سنی جب عمران حان کو ریجیم چینج کے تحت اٹھایا تقریباً چھ فیصد سے ہم ہماری جی ڈی پی گروہ تھی ریکارڈ ٹیکس کلیکشن سکس تاوزن تری ہنڈرڈ ان پورٹی بیلین کلیکٹ ہوا دس ڈیم رات دن کام کر رہے تھے تاکہ اس ملک کی کاشکار کو پانی ملے آپ کو سستی بجلی ملے اور یہ جو سن نے اور مخلوم جو پاکستان کے اندر سہلاب آیا اس سے لوگوں کو پروٹیکشن ملے ٹھیک ہے آپ نے ریکارڈ ایکسپورٹ کی تری بیلینز کا آپ کا ٹارگٹ تھا چھٹی ٹو بیلینز کیا اور امید یہ تھی کہ چھٹی ایٹ بیلینز ہوتا اور میں نے اپنے اس سے جب یہ چیک کیا تو میں نے اپنے کافی ٹاکٹرز میں کہا تھا کہ عمران خان پاکستان اگر اگر اگلے مالی سال میں آٹھ ہزار اربے بھی اگر ایف بی آر کے ٹیکس کا ٹارگٹ رکھیں گے تو وہ بھی آسانی سے اچیو کر لیں گے اور ہمارا جو جی ڈی بی ریشو تھا نا وہ اس وقت آٹھ فیصد پہ چڑھا جاتا یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں آئی کہ پاکستان اگر اس تیزی سے اگر ترقی ریکارڈ آپ کی اگری کلچر پروڈیکشنز ہوئی تو یہی امریکہ کو یہ چیز پسند نہیں آئی اور انہوں نے سر رہا کہ پاکستان کو اگر لگام نہ دی تو یہ بہت آگے نکل جائیں گے تو میرا کے سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ جب سارے اکنومک انڈیکیٹرز آپ کے پوزیٹیو جا رہے تھے اور بہت تیزی سے ترقی کر رہے تھے تو اس حکومت کو اٹھانے کی ضرورت کیا تھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن فوری کراؤ اس لیے کہ اگر اس کو اور مزید چھے میں نہیں ہوتی یہ ملک تباہ برباد ہو جائے گا معاشی طور پر یہ ڈیفورٹ ہو جائے گا اور اس کو ڈیفورٹ انہوں نے کرنا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ جب تک ڈیفورٹ نہیں ہوں گے تب تک آپ کا نیوکلی پروگرام رول بیک نہیں ہوگا آپ کا سی پیک ختم نہیں ہوگا یہ دو ٹارگیٹ ہیں کہ ہمارے نیوکلی پروگرام کو انہوں نے ختم کرنا ہے اور ہمارے سی پیک کو ختم کرنا ہے تو یہ چیزیں اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک آپ کو ڈیفورٹ نہ گئے دوہزار اٹھارہ میں آپ بالکل ڈیفورٹ کے قریب تھے آپ کے خزانے میں صرف آن سے نو اورٹ ڈالر چھوڑ گئے گئے تھے نواز شریف اور آپ جیسے عمران خان نے حکومت سنبھالی نائن پوائنٹ ٹو گلینڈ ڈالر کی ڈیمانڈ آئے میں سے آگے کہ آپ فوری دوہ پہ بھریں کیونکہ آپ کے پاس ایک مہینے کا بھی امپورٹ بھی نہیں اچھا فاروق صاحب میرے پاس بلکل وقت اختصدامی رمہات کی طرف ہے اور مجھے صرف ایک منٹ کا وقت ہے میں رانہ صاحب سے بھی کوئی ایک جملہ اور پر اس کے بعد فاروق صاحب آپ سے جملہ پر اس پروگرام کو آئند اپ کرتے ہیں دیکھیں جی میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہم ایک دوسرے کی جو باتیں کر رہے ہیں اور تعریفیں کر رہے ہیں مثال کے طور پہ میں پیپوس پارٹی کی تعریف کر رہا ہوں موصوف جو ہے وہ تحریک انصاف کی تعریف کر رہے ہیں تعریفوں سے کام نہیں چلے گا ہم سب کو اختلافات ختم کرنے ہوں گے اور ہمیں پاکستان کی تعمیر اور سوچ پر کام کرنا ہوگا ہمیں اینچی ایک دوسرے کی تعریفوں سے کام نہیں تعریفوں سے پیٹ نہیں بھرتا بات یہ ہے کہ اسٹیل میل کے آٹھ ہزار ملازمین تحریک انصاف سے نکال دئیے اداروں کو فرد کر رہے تھے بات صرف اتنی ہے میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں ایک پیج پہ ہونا ہوگا ہمیں ایک دوسرے کو گالی بکنے سے استناب برتنا ہوگا ہمیں ملک کی ترقی کے لیے پاکستان کی سلامتی کے لیے سوچنا ہوگا اور جہاں تک پاور کی بات ہے تو اس کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ پاکستان اللہ نے بنایا ہے یہ اسلامی ریاست ہے اور انشاءاللہ قائم دائم رہے گی کسی کے ختم کرنے سے یہ ختم نہیں ہوگا پاکستان ایک مستحقم ریاست ہے جی فارم صاحب بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ ہم سب کو ملیول کے چلنا ہے یہ ملک ہمارا اپنا ہے یہ آپ کا بھی ہے ہمارا سب کا ملک ہے اس ملک کی ترقی کے لیے جو پنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ پاکستان کے قانون کے تحت پاکستان کے آئین کے تحت اس کے ماتحت ہو اور کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ قانون سے اوپر نہ ہو کیونکہ جب تک قانون نہیں ہوگا یہ ادارے قانون کے ماتحت نہیں ہوں گے تد تک ہم حقیقی مالوں میں ترقی نہیں کر سکتے جی رانو گلزہ صاحب بہت شکریہ فاروق ڈاڑی صاحب بہت شکریہ ناظرین آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا اور بات ساری ہوئی ہے رانو گلزہ صاحب نے بھی کہا اور ہر سکت یہ دیکھ بھی رہا ہے سب جانتا بھی ہے کہ صرف لفظوں سے اور جو ایک دوسرے کو سیٹسفائی کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا اور عمل سے جو ہے سب کچھ ہوگا اور عمل ہوگا تو سارا کے سارا سسٹم کے اندر ساری اچھی چیزیں آئے گی جو ہمارے اس سسٹم میں فقدان ہے اور اس کے اندر ہم ایک دوسرے کو صرف اپنے اپنی پارٹی کے لیے ڈیفائن کرنے کی پوزیشن سے ہٹ کر اگر ہم اپنے وطن کے لیے سوچے اور اپنے وطن کو ایک نگاہ سے دیکھے اور ہمارے وطن کا مستقبل دیکھے تو ہم سب کو اب مل کر کام کرنا پڑے گا اور جب ہم مل کے کام کریں گے تو یہ وطن ترقی کی راہ پر غامزن ہوگا اور عمل سے جو ہے ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کی دعاوں کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہے اور اپنا احتساب کرنے کی بھی ضرورت ہے اور ہر شخص اپنے اپنے اگر حصے کا کام کرے گا اور سب مل کر اس پاکستان کے لیے ایک ہو کر نیک ہو کر اور اس کے مستقبل کے لیے سوچیں گے تو یہ پاکستان انشاءاللہ کامیابی کی طرف غامزن ہوگا اور کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہانم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ نہ ہری ہے انہی الفاظ کے ساتھ دیجئے مجھے اجازت انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شر فاصل کریں گے اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامیل کیجئے گا اللہ حافظ